یہ جناب مین دروازہ ہے سڑک سے جو شروع ہوتا ہے کربلا گھامیشا کا جو مین دروازہ ہے اندر زیارتوں والا وہ کافی آگئے ہیں یہ مین چوک میں جو دروازہ ہے یہ وہ جگہ ہے رحمان الرحیم میں آپ کو آج زیارت دروازہ ہوں جو کربلا گھامیشا جو امام بارگاہ ہے اس کی زیارتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا مین گیٹ ہے یہاں سے اندر جائیں گے یہاں سے جناب جیسے آپ مین گیٹ سے اندر داخل ہوں گے یہ لنگر خانہ ہے اور وہ آپ نوٹ کریں گے تو وہ داتا دربار کے انتہا کی خوبصورت سیمینار ہیں اور یہ ہیں زیارتیں میں اندر چلتا ہوں جا کے آپ کو زیارتیں کرواتا ہوں امام بارگاہ کا یہ جو حصہ ہے اس حصے میں لنگر وغیرہ پک رہے چی یہ اس کا مین گیٹ ہے اس طرف سے آپ آتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو یہ لنگر خانہ ہے یہاں سے لوگ بھی جمع ہیں لنگر لینے کربلا گامشاہ کے اندر میں کھڑا ہوں اس طرح کا اندر کا اس کا محول ہے وہ دیکھیں گازی آباز کا جنڈا لہرا رہا ہے کافی اندر سے دیکھیں تو اس طرح کا ہے یہ کربلا گامشاہ کا محول ہے اندر سے ایک طرف مسجد ہے دروازے کی طرف سے جیسے ہی آپ اندر آئیں گے اس طرح کا آپ کو محول نظر آئے گا یہ ہے زیمین اس کا حصہ کربلا گامشاہ کا یہ اس کے ساتھ ہی مسجد ہے یہ اگر دیکھیں گے آپ تو یہ مسجد ہے میں ذرا اس کے اندر چلتا ہوں اندر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بھی اندر چیزیں ہیں میں چلتا ہوں اندر یہ اس جگہ پہ چراک وغیرہ جلائے جاتے ہیں یہ ہے ایک چیز میں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے تو یہ تالے لگائے گئے ہیں یہ اس لئے لوگ لگاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تالے لگانے سے ان کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے یہاں سے ہم جائیں گے اندر جیسے ہی کربلا گامشا کے آپ اندر آئیں گے تو سامنے آپ کو یہ امام عزم مبارک آپ کو نظر آئے گا جیسے آپ اندر آئیں گے تو یہ ایک طرف سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں اس طرف زیارت ہے یہ ہے جی امام بارگاہ کربلا گامشا لہور جی جی وہ جولہ ہے علی اسکر سے ان کو منصوب کیا جاتا ہے آپ سے گزارے سے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرلیں بھیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور بہترین سی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہیں یہ جو چیز ہے جی یہ گزیباز سے ان کو بھی منصوب کیا جاتا ہے یہ کہ یہ زیارت ہے کربلا گامشا لہور کا یہ منظر ہے یہاں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو تعلی لگائے گئے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہاں بھی تعلی لگانے سے ہماری حاجات پوری ہو جاتی ہیں یہ بھی جناب روزہ پاک ہے کربلا گامشا کا یہ کہ یہ بھی اندر سے خوبصورت صاحب منظر ہے جیسے ہی کہ میں یہاں سیڑیاں اتر کے نیچے آیا ہوں تو اندر آکے یہ اس طرح کا اندر کا یہ محال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جناب اس میں کربلا کی خاک ہے خاک شفاء اسے کہا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ میں خاک شفاء پڑی ہے اور یہ ایک کونے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ غلام علی شاہ ان کا نام تھا یہ جو کونے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی غلام علی شاہ صاحب ان کا نام تھا غلام شاہ کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ خاک شفاء ہے اس کے اندر اندر کا اگر تھوڑا سا میں نظارہ کرواؤں تو یہ اس طرح کا اندر کا یہاں کا محال ہے اور یہاں جو خاک شفاء ہے اس کے اندر یہ ہمارے صحیح شاہ صاحب ہیں جن کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے لوگوں کی ایک ترتیب وہ آنے جانے میں ظاہر ہے لوگ آتے ہیں بزرگرد دوستوں کے ایسے اندر کی چیز ہے خاک شفاء ہے یہ خاک شفاء ہے یہ کربلا کی اور یہ والائے کائناہ کی خاک شفاء ہے جو غلام علی شاہ صاحب یہاں لے کے آئے تھے اور انہوں نے اپنا مشن چلائے اور یہ کام یہاں بھی اور کوئی دنیا میں ان کا نام چلتا ہے کیا بات ایسے یہ یہ ہے جی غلام علی شاہ صاحب جو یہ خاک شفاء لے کے آئے تھے اس جگہ میں ہیں باقی اندر کا یہ ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ ہے خاک شفاء اس کے اندر یہ ہے پورا اس کا ایک خوبصورت ایسا یہاں سے جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے یہ ہے علی پاک کا روزہ یہ علی پاک کا روزہ ہے میں قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی علی پاک کا روزہ ہے یہ اس کے خوبصورت سے ویو ہیں نظاریں ہیں بڑی خوش نصیبی اور عزت کی بات ہے کہ جو بندہ وہاں پہ جا کے علی پاک کے روزے کی زیارت کرے اکی جی وہ لوگ ہی بے مثال تھے ان کا اس دنیا میں رہتی دنیا تھا کن جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ ہی بواد میں آئے گا وہ اتنے آئے عالی اور عظیم لوگ تھے یہ جو روزہ دیکھ رہے ہیں یہ بی بی سکینہ کا ہے میں ذرا پاس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ جو روزہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بی بی زینب کا روزہ پاک میں پاس کر کے ذرا دکھاتا ہوں یہ بی بی زینب کا روزہ پاک اس کی زیارت یہ سب سے پہلے جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو علی پاک کے روزے کی آپ کو خوبصورت ہی ہے جھلک نظر آتی ہے یہ اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سکینہ کا روزہ پاک ہے یہ ہے جی مین دروازہ علی پاک کے روزہ کی زیارت کے لیے جہاں سے آپ جاتے ہیں یہی وہ مین دروازہ ہے میں کھڑا ہوں جی کربلا گامشا جو امام بارگاہ ہے اس میں جیسے آپ اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو داتا دربار کے خوبصورت سے منار نظر آئیں گے یہاں کا یہ اس طرح کا اندر کا جو امام بارگاہ ہے اس طرح کا خوبصورت سے محول ہے یہ جو میں آپ کو دکھا کے مناروں سے جیسے ہی آپ اس طرح سے اس طرف دیکھیں گے تو یہ جو مین امام بارگاہ کا یہ یہاں پہ مجلس وغیرہ ہوتی ہے یعنی آپ سمجھ لیے تقریر وغیرہ ہوتی ہے جو بھی ان کے علماء اکرام آتے ہیں یہاں پہ آکے وہ بیان وغیرہ کرتے ہیں ذرا سا میں اندر چلتا ہوں اندر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایجی مین امام بارگاہ کا اندر سے محول ہے وہ اس طرح کا ہے اتنا کھلا ہیریہ ہے یہاں پہ علماء اکرام تقریر یا بیان وغیرہ کرتے ہیں وہ یہ جگہ ہے یہ ایجی مین امام بارگاہ کا اندر کا یہ محول ہے اس طرح کا اس طرح کا خوبصورت سے یہاں پہ یہ جو سامنے نظر آرہا ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ان کے علماء اکرام کھڑے ہو کے تقریر یہاں بیان وغیرہ یہ ہے جی کربلا گامی شاہ کا جو مسوید کا محول ہے وہ اس طرح کا یہ مسوید ہے دوستو میں آپ سے اب اجازت لیتا ہوں آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ان لوگوں کا بیجو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر